بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ریل انیلیسز کا دسنا لیکچر ہے اس میں بھی ہم ایک تھیرم کو ڈسکس کریں گے اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ کلوز سب سیٹ آف کمپیکٹ اس آلویز کمپیکٹ کلوز سب سیٹ ہوگا کمپیکٹ کا تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا کمپیکٹ ہی ہوگا سب سیٹ بھی اس کا کیا ہوگا کمپیکٹ ہوگا تو اس کا پروف سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایف کیا ہم نے لے لیا ہے کلوز سب سیٹ لے لیا ہے کلوز سب سیٹ آف کمپیکٹ سیٹ ٹھیک ہے ہم نے کمپیکٹ سیٹ کے کا کمپیکٹ سیٹ کے کا ایک کلوز سب سیٹ لے لیا اس کو ریفائن کیا ہے ایف سے ہم نے پروف کیا کرنا ہے ایف جو ہے وہ کیا ہے کمپیکٹ ہم نے پروف کرنا ہے کہ ایف کیا ہے کمپیکٹ ہے تو سب سے پہلے کیا ایک collection define کریں گے ہم collection define کی g alpha اور alpha کس سے belong کرتا ہے i سے یہ کیا open cover ہے کس کا f کا یہ کیا ہے open cover ہے کس کا f کا open cover ہے ٹھیک ہے کس میں x میں open cover ہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں f contain کرے گا union alpha belongs to i g alpha اس سے belong کرے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں f complement جو ہے contain کر رہا اس میں f complement کیا ہوگا وہ open ہوگا f complement open ہوگا تو اس کو لکھ سکتے ہیں alpha belongs to i g alpha union f complement یہ ہم نے پیچھے ایک theorem کی statement پڑی ہے ٹھیک ہے تو k اور x جو ہیں دوسرے کے subset ہیں تو k کس میں contain کرے گا k بھی اس میں contain کرے گا belongs to i g alpha union f complement اس سے belong کرے گا ٹھیک ہے جب یہ اس میں contain کرے گا تو اہم ون کی جو collection ہوگی وہ کس type کی elements کی ہوگی g alpha